اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عمر جو یاب بات کریں گے الیکشن انیس سو ستر سے لے کر اب تک ہونے والے پاکستان میں تمام کونی اسمبلی کے الیکشنز کے نتائج کی کس پارٹی کی جانب سے کس امیدبار نے الیکشنز میں حصہ لیا اور کس پارٹی کی جانب سے کس امیدبار نے کتنے ووڈا تھے گے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہونے والے الیکشنز میں اس حلقے میں کتنے فیصد ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا تو آج کی اس ویڈیو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نئی حلقہ بندگیوں کے مطابق ہمارا حلقہ ہے نئے ستانمیں جبکہ الیکشن دوزار اٹھارہ میں اس حلقے کا نام تھا نئے ایک سو تین یہ اس وقت فیصل آباد کا حلقہ نمبر تین ہے اس وقت اس حلقے کی مکمل آبادی کتنی ہے یہاں پہ خواتین اور مرد ریجسٹڈ بوٹرز کی تعداد کتنی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نئی حلقہ بندگیوں کے مطابق کون کون سے علاقے اس حلقے میں شامل کیے گئے ہیں جساں ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے آخر میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت اس حلقے میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار آٹھ سے لے کر اب تک کونے والے تمام الیکشن کے نتائج کی الیکشن انیس سو ستر سے لے کر الیکشن دوزار دو تک کے مکمل نتائج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے آخری حصے میں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں الیکشن دوزار آٹھ سے لے کر اب تک کونے والے تمام الیکشن کے نتائج کی ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار آٹھ کی تو الیکشن دوزار آٹھ میں اس حلقے کا نام تھا انہیں اٹھتر فیصلہ باب کال کا نمبر چار یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کام یاب ہوئے جناب رہی لاپربین پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے امیدوار تھی 89127 ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر میاں رجب علی خان بلوچائے پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے امیدوار تھے 69231 ووٹ حاصل کرسکے تیسرے نمبر پر پیرزادہ محمد اشرف پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے 2852 ووٹ حاصل کرسکے چوتھے نمبر پر محمد امین بٹو ایم قیم پاکستان کی جانب سے امیدوار تھے 388 ووٹ حاصل کرسکے ابھی ہم بات کریں الیکشن 2008 میں سلکے میں جو ویلڈ ووٹ کاسٹ ہوئے 14598 تھے 5383 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ٹوٹل ووٹ یہاں پہ 14981 کاسٹ ہوئے 2793193 ریجسٹر ووٹرز کی تعداد تھی 53.8 فیصد ٹرن اوٹ الیکشن 2008 میں سلکے میں دیکھنے میں آیا ابھی ہم بات کریں الیکشن 2013 کی تو الیکشن 2013 میں سلکے کا نام تھا انہیں 78 فیصل آباد کل کا نمبر چار یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کام جاب ہوئے رجب علی خان بلوچ پاکستان مسلم لگنون کی جانب سے امیدوار تھے 87969 ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر محمد سفدر شاکر ہے جو کہ ازاد امیدوار سے 45804 ووٹ حاصل کرسکے تیسرے نمبر پر شہادت علی خان بلوچ آئے پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے تئیس ہزار دو سو چھتیس ووٹ حاصل کرسکے چوتھے نمبر پر سعاد اللہ محمود علیہ آسائے پی ٹی آئی کی جانب سے امیدوار تھے گیارہ ہزار دو سو ستائیس ووٹ حاصل کرسکے پانچ میں نمبر پر بکار مشتاق تورائج جو کہ ازاد امیدوار تھے تین ہزار چار سو چون ووٹ حاصل کرسکے چھتے نمبر پر مہر غلام مصطفیٰ مہنگن ایڈوکیٹ اے جی پی کی جانب سے امیدوار تھے دو ہزار چھ سو پنتالیس ووٹ حاصل کرسکے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار تیرہ میں سلکے میں جو ویلڈ ووٹ کاسٹ ہوئے ایک لاکھ ستتر ہزار آٹھ تھے بارہ ہزار چار سو اٹھاسی ووٹ ریجیکٹ ہوئے ٹوٹل ووٹ یہاں پہ ایک لاکھ نباسی ہزار چار سو چھانمے کاسٹ ہوئے تین لاکھ ایک ہزار نو سو تہتر ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تھی ٹارناوٹ یہاں پہ باسٹھ اشاریہ پانچ سات فیصد الیکشن دوزار تیرہ میں سلکے میں دیکھنے میں آیا ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار اٹھارہ کی تو الیکشن دوزار اٹھارہ سے پہلے کی جانے والی القابندیوں کے مطابق سلکے کا نام تبدیل کر کے این اے ایک سو تین فیصلہ بات کل کا نمبر تین رکھ دیا گیا یہاں پہ امین اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے جناب علی گور خان بلوچ پاکستان مسلم لیقنون کی جانب سو امیدوار تھے ستتر ہزار پانچ سو تالیس ووٹ اصل کیے دوسرے نمبر پر محمد ساد اللہ بلوچ آئے پی ٹی آئی کی جانب سو امیدوار تھے چھاسٹھ ہزار چھ سو ستائیس ووٹ اصل کر سکے تیسرے نمبر پر شہادت علی خان بلوچ پاکستان پپس پارٹی کی جانب سو امیدوار پچیس ایک سو تیرہ بوٹ اصل کر سکے چوتھے نمبر پر ذولفکار علی ازاد امیدوار تھے بیس ازار دوسو بیالیس بوٹ اصل کر سکے پانچ میں نمبر پر محمد صدیق اے اے ٹی کی جانب سو امیدوار تھے چھے ازار نو سو چھتر بوٹ اصل کر سکے چھٹے نمبر پر منظور حسین آئی ٹی ایل پی کی جانب سے امیدوار تھے پانچ ازار پانچ سو اٹھارہ بوٹ اصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت اصل کے کی مکمل آبادی کی تو الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت اصل کے کی مکمل آبادی تھی سات لاکھ نوے ہزار نو سو آٹھ افراد پر مشتمل چار لاکھ چونتیس ہزار نو سو اکتیس ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تھی دو لاکھ سنتالیس ہزار پانچ سو بہتر میل ووٹر جبکہ ایک لاکھ ستاسی ہزار تین سو انسٹھ فی میل ووٹرز پر یہ ہل کا مشتمل تھا تین سو بیاسی پولنگ سٹیشن تھے یہاں پہ الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت اصل کے گوگل میپ کی بات کریں تو وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت اس سلکے میں کون کون سے علاقے شامل کیے گئے تھے جبکہ ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار چوبیس کی تو الیکشن دوزار چوبیس سے پہلے جاری کردہ نہیں ہلکابندیوں کے مطابق اس سلکے کا نام اینے ایک سو تین سے تبدیل کر کے انہیں ستانوے فیصلہ باد کالکہ نمبر تین رکھ دیا گیا اس وقت سلکے میں کون کون سے علاقے شامل کیے گئے ہیں وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں اس وقت سلکے کی مکمل آبادی کی تو اس وقت سلکے کی مکمل آبادی آٹھ لاکھ چھہ سٹھ ہزار سات سو باسٹھ افراد پر مشتمل یہ حلقہ ہے بات کریں اس وقت سلکے کے گوگل میپ کی تو وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انہیں ستانوے فیصلہ باد کالکہ نمبر تین اس وقت سلکے میں کون کون سے علاقے شامل کیے گئے ہیں یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو بات کریں الیکشن دوزار چوبیس کی تو اگر آپ یہ ویڈیو الیکشن دوزار چوبیس سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی الیکشن دوزار چوبیس مکمل ہوں گے تو اس سے اگلے ہی دن آپ کے اس سلکہ انہیں ستانوے فیصلہ باد کالکہ نمبر تین کے الیکشن نتائج کی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار چوبیس کی اس وقت آپ اس سلکے کے ووٹر ہیں اور آپ کی رائے ہم سے مختلف ہیں تو آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دے کر بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی رائے کے مطابق اس وقت اس سلکے میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے آپ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار آٹھ سے لے الیکشن انیس سو ستر سے لے کر الیکشن دوزار دو تک کے مکمل نتائج کی ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو ستر کی تو الیکشن انیس سو ستر میں اس سلکے کا نام تھا این اے اسی لیل پور کال کا نمبر تیرہ یہاں پی ایم این اے کی سیٹ پر کام جاب ہوئے چودری بشیر احمد پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے باست ہزار پائنس سو بائس ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر حمزہ محمود احمد آئے جو کہ پی این اے کی جانب سے امیدوار تھے چالیس ازار ایک سو پنتالیس ووٹ حاصل کرسکے تیسرے نمبر پر چودری اکتر حسین گل لائے پاکستان مسلم لیگ قاب کی جانب سے امیدوار تھے چار سو سات ووٹ حاصل کرسکے ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو پچاسی کی تو الیکشن انیس سو پچاسی میں نان پارٹی الیکشن ہوئے اس وقت سلکے کا نام تھا این اے چوہتر فیصلہ باد کال کا نمبر سات یہاں پہ این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے چودری محمد بشیر رنداوہ انتیس ازار چون ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر امتیاز احمد گل لائے اٹھائیس ازار آر سو ناسی ووٹ حاصل کرسکے تیسرے نمبر پر غلام مصطفیٰ باجبائے اٹھائیس ازار دو سو اٹھانویں ووٹ حاصل کیے چوتھے نمبر پر سید عبدالحسین گلانی آئے دو ازار دو سو اکتالیس ووٹ حاصل کیے پانچ میں نمبر پر شوق قتلی گل لائے پانچ سو سترہ ووٹ حاصل کرسکے ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس اٹھاسی کی تو الیکشن انیس اٹھاسی میں اس سلکے کا نام تھا این اے باسٹھ فیصلہ باد کال کا نمبر چھے یہاں پہ ام این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے غلام مصطفیٰ باجبائے آئی جی آئی کی جانب سے امیدوار تھے اٹھائیس ازار انیس ووٹ حاصل کرسکے دوسرے نمبر پر چودری محمد لطیف رندہوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے اٹھائیس ازار چار سو پینٹس بوٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر چودری سلیم باجبائے ازاد امیدوار تھے تین ازار تین سو اکسٹھ بوٹ حاصل کرسکے ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو نوے کی تو الیکشن انیس سو نوے میں اس سلکے کا نام تھا این اے باسٹھ فیصلہ باد کل کا نمبر چھے یہاں پہ امین اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے محمد خان جنیجو آئی جی آئی کی جانب سے امیدوار تھے ستامہ نظار دوسو آٹھ ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر غلام مصطفی باجبائے جو کہ پی ڈی اے کی جانب سے امیدوار تھے چونتیس ازار نو سو پچیس ووٹ حاصل کرسکے ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو تیرانوے کی تو الیکشن انیس سو تیرانوے میں اس سلکے کا نام تھا این اے باسٹھ فیصلہ باد کل کا نمبر چھے یہاں پہ امین اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے سردار دلدار احمد چیمہ پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے پنتالیس ازار چار سو ستامن ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر راجہ نادر پرویز کھان آئے پاکستان مسلم لگ نون کی جانب سے امیدوار تھے پنتالیس ازار دو سو اٹھانوے ووٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر چودری محمد بشیر رنداوہ اے پی آئی ایف کی جانب سے امیدوار تھے چار ازار اٹھ سو اکامن ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو ستانوے کی تو الیکشن انیس سو ستانوے میں اس سلکے کا نام تھا این اے باسٹھ فیصلہ باد کل کا نمبر چھے یہاں پہ امین اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے راجہ نادر پرویز خان پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے چھپن ازار اٹھ سو تریپن ووٹ حاصل کی دوسرے نمبر پر غلام مصطفیٰ باجبائے پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے بائیس ازار چھ سو سنتیس ووٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر گول جاز چودری پی ٹی آئی کی جانب سے امیدوار تھے آٹھ سو تریسٹھ ووٹ حاصل کر سکے جبکہ باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ ووٹ آپ سکرین پر بیپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار دو کی تو الیکشن دوزار دو سے پہلے کی جانے والی القابندیوں کے مطابق اس حلقے کا نام تبدیل کر کے انہیں اٹھتر فیصلہ باد کال کا نمبر چار رکھا گیا یہاں پی ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے جناب رجب علی خان بلوج پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے امیدوار تھے ستامان ہزار اکتر بوٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر میر پیرزادہ محمد اشرف زیاء پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے اکتالیس ہزار چھبیس بوٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر پیر کریم اللہ شاہ ایم ایم اے کی جانب سے امیدوار تھے چھہ ہزار چار سو چار بوٹ حاصل کر سکے چوتھے نمبر پر میاں مزفر حسین ہے جو کہ این اے کی جانب سے امیدوار تھے اکزار اکسو سترہ بوٹ حاصل کیے پانچ میں نمبر پر محمد اقبال جوید آئے پی جی پی کی جانب سے امیدوار تھے دوسو اکانمے بوٹ حاصل کر سکے